آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہوں ایک نئی ریسپی جو کی بہت ہی الگ طریقے سے بنائیں گے بلکل نئی ریسپی ہے اور سبی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے سب لوگ اپنی چیزیں الگ طریقے سے بناتے ہیں کوئی کیسے بناتا ہے کوئی کیسے بناتا ہے تو آج میں اپنے طریقے سے آپ لوگوں کے بیچ ایک نئی ریسپی لوگے کے لے کر آئے ہیں اور ہم لوگی کا حلوہ بنائیں گے بہت ہی الگ طریقے سے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک لوکی یہ ایک کلو لوکی ہے اور ایک دم پریس ایک دم تاجی ہے جب بھی آپ مارکٹ سے لوکی لینے جائیں تو ایک دم تاجی لوکی ہونی چاہیے اگر پرانی باسی ہوگی تو وہ پکتی نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لوکی لے کر آئیں تو ایک دم تاجی ہونی چاہیے پرنس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا بل آئیکن کو جرور سے پریس کریے گا تاکہ آنے والی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹ اپکیشن آپ لوگوں کو مل جائیں تو لوکی کو ہمیں چھیل دینا ہے پیلر سے چھیل دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چاکو سے بھی چھیل سکتے ہیں اس سے بھی اجلی چھیل جاتا ہے اور لوکی ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ہیل فول ہوتی ہے ہماری باڈی کے لیے بہت ہی مطلب لوکی کا جوس ہے سبجی جو بھی آپ لوکی کا بنا کے کھائیں مطلب بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے ہمارے سریر کے لیے تو اس کا علوہ اے نوراتری اسپیسل ہے اور برت کے لیے بنا رہے ہیں آپ لوگ کسی بھی برت میں بنا کے کھا سکتے ہیں اس علوہ کو تو یہاں پہ لوکی کو ہم نے چھیل لیا ہے اور دھول لیا ہے اچھے سی تو اس کو ہم پیسس میں کٹ لیں گے یہاں پہ لوکی کو ہمیں گریٹ نہیں کرنا ہے اور ہم اس کو پیسس میں کٹ لیتے ہیں پھر اس کو ہم کوک آج ہلوہ ہم ایک دم الگ طریقے سے بنائیں گے کوکر میں تو آپ لوگ ویڈیو کو کانٹینیو فل واش کریے گا ویڈیو کو بلکل بھی اس کے مت کریے گا تاکہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اسٹے بے اسٹے پتہ چلیں تو یہاں پہ نہ ہم نے کوکر لیا ہے اور لوکی کو ڈال دیا ہے ایسے ہی پیسس میں اور اب ہم اس میں آئٹ کریں گے آدھا گلاس دودھ صرف آدھا گلاس دودھ چاہیے ہمیں بہت زیادہ نہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم نے آدھا گلاس دودھ لیا ہے سوری دوستوں میں نے دودھ کا گلاس نہیں دکھایا ہے کہ میں نے کتنا دودھ لیا ہے لیکن یہاں پہ میں نے آدھا گلاس دودھ لیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دودھ ڈال کے ہم اس میں دو سیٹی لگائیں گے تاکہ لوکی ہماری بہت اچھے سے ساپٹ ہو جائے گل جائے تو پھر چلتے ہیں گیس کی طرف اور دیکھتے ہیں دو سیٹی آنے کے بعد لوکی ہماری کیسی ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا اور بل آئیکن کو جرور سے پریس کریے گا اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں نئے ہیں تو چینل کو جرور سے سبسکرائب کریے گا تو یہاں پہ ہماری لوکی بائلڈ ہو رہی ہے ایک سیٹی لگ چکی ہے گیس پہ ہم نے آف کر دیا ہے کوکر بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لوکی ہماری ایک دم گل گئی ہے تو اب میسر سے ایک دم میس کر لیں گے اگر آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو کوئی کٹوریا گلاس سے بھی میس کر لیجئے گا اچھے سے میس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس میسر تھا تو ہم نے میسر سے کیا ہے تو یہ ابھی کر لیتے ہیں بڑی ہاسا ایک دم اچھے سے میس ہو جائے ایک دم جیسے ہم لوگ گریٹ کرتے ہیں بلکل ویسا ہی آہونا چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی بہت ہی اچھے سے ہم نے میس کر لیا ہے تو اب ہم ایک کڑھائی لیں گے اور اسی میں پلٹ کے چڑھا دیں گے گیس پہ اور اس کا سارا پانی جلا دینا ہے جو بھی پانی نکلا ہے لوکی سے تو پورا جلا دیں گے اور ایک دم ڈرائی ڈرائی سا ہلوہ بنائیں گے جیسے ہم لوگ بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی دھیرے دھیرے لوکی کا سوک رہا ہے پرنس اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے گا تو یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے چار بڑے چمچ چینی اور چینی ڈال کے ملائیں گے یہاں پہ چینی گلے گی تو تھوڑا بہت پانی ہوگا کیونکہ چینی ملٹ ہونے پہ تھوڑا سا پانی نکلے گا لیکن تھوڑی دیر کوک کریں گے تو سوک جائے گا تو یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا ڈرائی سا ہو گیا ہے جو چینی سے پانی نکلا تھا وہ بھی سوک رہا ہے تو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے دیسی گھی دیسی گھی سے بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے بہت کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے ہلوہ تو دیسی گھیج جرور ڈالیے گا آپ لوگ بنائیے گا تو دیسی گھیج جرور ڈالیے گا اس سے نا ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے ٹیشٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ کی ہلوہ ایک دم ڈرائی سا ہو گیا ہے ہلوہ بن گیا ہے میرا تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور چلاتے ہوئے بھون لیں گے بڑی ایسا پرنس بہت ہی آسان ریسپی ہے دیکھیں نا بہت جلدی بن گیا ہلوہ ہمارا صرف پانچ منٹ لگتا ہے ہلوہ بنانے میں ویسے اگر ہم لوگ گریٹ کر کے ایسے کڑھائی میں بناتے ہیں تو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن کوکر میں اگر بائل کر کے میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی جلدی بن جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک کٹوری اس میں تھوڑے سے ڈرائی فورک ڈال دیا ہے پھر ہلوہ نکال کے کٹوری میں رکھ دیں گے تو یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ کہ میں نے سارا ہلوہ کٹوری میں نکال دیا ہے اگر آپ لوگ کٹوری میں نکالنا نہیں چاہتے تو آپ ڈائریکٹ پلیٹ میں ہی نکالیے لیکن کٹوری میں نکالنے سے کیا ہوتا ہے بڑی ہاتھ سے سیف میں آ جاتا ہے ہلوہ ہے تو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے لک بہت اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں ہے نا بہت ہی آسان ریسپی ہلوہ بنانے کی بہت ہی جلدی بن جاتا ہے تو اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے گا تو ملتے ہیں کور نئی ریسپی کے ساتھ بائی بائی